اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے وہ ہے ای سیگرٹ یہ ای سیگرٹ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے اچھی ہے؟ یا بری؟ کیا اسے پینا چاہیے؟ یا نہیں پینا چاہیے؟ اس کو ہم تفصیل سے آج کے اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے تو اب ای سیگرٹ پر آنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو روایتی سیگرٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو ای سیگرٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہماری روایتی سیگرٹ ہے اس کے بارے میں جو امریکن سوسائٹی برائے کینسر ہے اس نے ابھی جو لیٹس ریسرچ پبلش کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امریکہ میں ہر پانچ میں سے جو ایک موت ہے وہ سیگرٹ کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی وہاں کینسر سے جو لوگ مر رہے ہیں ان میں سے ہر پانچ میں سے ایک بندہ یا ایک عورت وہ سیگرٹ کی وجہ سے مر رہی ہے یا مر رہا ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ سیگرٹ پیتے ہیں ان کی عمر دس سال کم ہو جاتی ہے وہ دس سال کم جیتے ہیں یہاں تک نہیں رکتی بات زندگی اور موت کے علاوہ جو ہمارے جسم میں جو بیماری ہیں جو تکلیفیں ہیں جو ہم نے زندہ رہتے ہوئے جھیل دی ہیں اس شدت کا اس تکلیف کا آپ ذرا اندازہ کیجئے وہ کیا ہے کہ یہ ہر عضو کو نقصان پہنچاتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گلے کا کینسر ہی کرے گی یا مو کا کینسر ہی کرے گی یا پھیپڑوں کو نقصان پہنچائے گی یا سانس کی نالی کا کینسر کرے گی صرف یہاں تک نہیں ہے یہ ہارٹ اٹیک بھی کرائے گی یہ جگر بھی تباہ کرے گی یہ میدہ بھی خراب کرے گی آپ دیکھیں کہ جو سگرٹ پیتے ہیں ان کو اتنی شدید قبض ہو جاتی ہے وہ سگرٹ نہ پیئے تو ان کا نظام تباہ ہو جاتا ہے اس حد تک اس کی بری لاتا ہے پھر یہ ہر عضو کو جو نقصان پہنچاتی ہے اس میں وہ عضا بھی ہیں جو تولیدی عضا ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے یہاں تک کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ نامرد ہو جاتے ہیں یہ ساتھ تک نقصان دے ہوتی ہے اب یہ تو عام سگرٹ تھی اب اس میں ہوتا کیا اس سگرٹ میں اس سگرٹ میں ایک تو تمباکو ہے نیکوٹین ہے پھر اس کے اوپر ایک کاغذ ہے اب ہماری یہاں پر جو انڈسٹریز ہیں ان میں سے دو ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں سب سے زیادہ کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں ایک انڈسٹری ہے لیڈر انڈسٹری چمڑے کی اور دوسری ہے پیپر انڈسٹری کاغذ کی انڈسٹری اب جو کاغذ کی انڈسٹری ہے اس میں چالیس سے پینتالیس خطرناک ترین کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں اس کاغذ کی تیاری میں مختلف مراحل میں اب وہ جو کیمیکلز کے اثرات ہیں وہ تو اس کاغذ میں رہیں گے تو جب یہ سگرٹ جب جلے گی تو پینے والے کو بھی نقصان دیتی ہے اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نقصان دیتی ہے اسی طرح ہی اس کا جو سگرٹ کا دھوہا ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے جو اس دھوہے کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں تک تو اس سگرٹ کا آپ کو سمجھ آ گیا اب آتے ہیں ہم ای سگرٹ کی طرف یہ ای سگرٹ ہوتی کیا ہے ایک چھوٹی سی الیکٹرونک ڈیوائس اس میں انہوں نے ایک لیکویڈ بھرا ہوا ہے جسے ویپنگ کہتے ہیں اب اس میں کوئی فلیور بھی ڈال دیتے ہیں اس میں نکوٹین بھی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ اس میں ایک الیکٹرونک ڈیوائس لگی ہے ایک آلہ لگا ہوا ہے جو اس کو جلاتا ہے اور اس کے دھوہے کو انہیل کرتا ہے پینے والا اور اس کو اسی طرح سے ایک سرور ملتا ہے یہ جو نکوٹین ہے اصل میں تو یہ انٹی ڈپریسنٹ ہے یعنی اسے پی کے لوگوں کو سکون ملتا ہے ڈپریسن کم ہوتا ہے انہیں راحت ملتی ہے لیکن اس کے نقصان کیا کیا ہیں اس کا جو بڑا نقصان ہے جو اس کو پیتے ہیں لو ان کی جو نالیاں جسم میں ہماری جو رگیں ہیں یہ سکڑ جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں اب یہ جو خون کی نالیاں ہیں یہ اگر سکڑ جائیں تنگ ہو جائیں تو وہ دل کی طرف جا رہی ہیں یا دل سے آ رہی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں گزرگاہ تنگ ہو گئی ہے تو کیا ہوگا ہارٹ اٹیک ہوگا باقی آزا کی طرف جا رہی ہیں خون کی روانی متاثر ہوئی ہے فالج بھی ہو سکتا ہے دماغ کی طرف جا رہی ہیں تو وہاں پر بھی برین ایمبریج بھی ہو سکتا ہے اب وہی نالیاں سکڑ گئی ہیں تو ہمارے جو تولیدی آزاں ہیں وہاں پر بھی تو خون کی سپلائی متاثر ہوئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ناکارا ہو جائیں گے وہ ناکارا ہو جائیں گے تو مردانہ کمزوری ہو جائے گی آپ دیکھیں کس حد تک اس کے نقصانیں آگے دوسری کیا چیز ہے وہ جو لیکویڈ ہے وہ لیکویڈ کیا چیز ہے وہ لیکویڈ زیادہ تر جو ڈالا جاتا ہے وہ گلیسرین ڈالی جاتی ہے گلیسرین جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کو اگر ہم سادی زبان میں کہیں تو اس کو چینی کی شراب کھا جاتا ہے یہ سکن کے بیرونی استعمال کے لیے تو ٹھیک ہے کہ اس کو کاسمیٹکس میں بھی ڈالتے ہیں اس کو لوشنز میں بھی ڈال دیتے ہیں اس کو ہاتھوں پاؤں کی خوشکی دور کرنے کے لیے بھی لگا دیتے ہیں لیکن اگر یہی گلیسرین ہم کھا لیتے ہیں اور اگر اس کو گرم کر کے انہیل کرتے ہیں تو پھر وہ نقصان دے پھر ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ جگر کو متاثر کرتی ہے یہ خون کی گردش کو متاثر کرتی ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں جب اس کو گرم کر کے استعمال کریں گے باہر لگائیں گے تو خوشکی دور کرے گی گرم کر کے استعمال کریں گے تو اندر خوشکی پیدا کرے گی گلے کی خوشکی ہونٹوں کی خوشکی سانس کی نالی کی خوشکی اندر خراش اندر سوزش پیدا کرے گی اور یہ جو نکوٹین ہے اگر یہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے نوجوان استعمال کریں تو ان کے برین کی ڈیویلپمنٹ اور ہی ہوتی ہے وہ روک دیتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ دونوں میں سے بہتر کیا ہے کونسی زیادہ نقصان دے کونسی کم نقصان دے تو وہ جو روائیتی سگریٹ ہے وہ زیادہ نقصان دے اس والی سگریٹ میں وہ پیپر نہیں ہے جو اس سگریٹ کے ساتھ جلتا تھا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ روائیتی سگریٹ کے مقابلے میں کم نقصان دے لیکن نقصان دے تو بارال ہے اس میں نکوٹین کی مقدار اس کی نسبت تھوڑی کم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اس روائیتی سگریٹ نے جو نقصان چار پانچ سال میں پہنچانا تھا یہ نقصان چھ سات سال میں پہنچا دے گی اس کی نسبت کم نقصان دے ہے لیکن نقصان دے تو بارال ہے تو نتیجہ کیا نکالے گا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو چین سموکر ہیں جو روائیتی سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں اور عرصہ دراز سے پیتے چلے آرہے ہیں جو سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں جن کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یار ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں وہ سگریٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور اس سے وہ ای سگریٹ پر منتقل ہو رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم پہلے ادھر آئیں گے اور یہاں سے پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے یہ راستہ انہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نوجوان نسل جنہیں یہ ای سگریٹ اٹریکٹ کرتے ہیں جو یہ اس بھول کا شکار ہیں کہ یہ نقصاندے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بہت نقصاندے ہیں یعنی ان کے لیے تو یہ ایک گیٹوے کی حصیت اختیار کر جاتا ہے کہ جب وہ ادھر آئیں گے تو شروع میں وہ نکوٹین کے نشے کا شکار ہوں گے پھر پاکستان جیسا معاشرہ یہاں کا جو نظام ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے یہاں قانون کا نفاذ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی یونیورسٹیوں کالجوں میں اب نشے کی منشیات کی سپلائی ہو رہی ہے اگر یہ لوگ اس میں اس لیکوڈ میں کوئی نشاور شئے ملانا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک نئی ایک بیماری ایک نئی لط کا شکار ہو جائیں گے اگر وہ نہ بھی کریں تو بھی نکوٹین اور یہ گلیسین ان کے لیے نقصان دے تو بارحال ہے تو کیوں ان کو اس رستے پر جانے دیا جائے آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں شیشہ کیفے بن گئے تھے بہت زیادہ جسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں آم چلیں ہکا پی رہے ہیں ہمارے بزرگ بھی پیتے تھے لیکن ہم نے جب اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا جب ہم نے پکڑے تھے تو پتا چلا تھا کہ اس کی آڑ میں ہیش بھی وہ پی رہے تھے اس میں پانی کی جگہ پہ شراب بھی ڈالی جا رہی تھی اس میں ایسے ایسے نئے نشے اور نئے فلیور باستہ ہے ایسا داخلی دروازہ ہے جس میں اگر ہمارے بچے داخل ہو گئے تو پھر آگے ایک نئی اور خطرناک دنیا میں داخل ہو جائیں گے تو خدارہ ان کو اس داخلی دروازے میں داخل ہونے سے روک لیجئے اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلوگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بارے